اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پیاری آیت اگلی اور آج ہمیں بہت ظلوت اس پہلو کی فرمایا این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَلَّذِي يَنصُرُكُمْ مِن بَعْدِهِ اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے بتاؤ کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے گا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی پر ہی توقل کریں یہ ہے اہم نقطہ ایک اور سمجھنے کا اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا بہت سادہ سا تذہیہ ہے آج امتِ مسلمہ بحیثیتِ مجموعی غالب ہے کہ مغلوب ہے دنیا میں مغلوب ہے سمپل سی بات وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نصرت شامل حال نہیں اللہ کی نصرت کیسے آئے گی؟ قرآن فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر ساتھ میں ایمان والوں اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا پتہ چلے اللہ کی نصرت کریں گے تو اللہ کی نصرت آئے گی اب اگلا سوال اللہ کی نصرت کیا ہے؟ یہ ہم نے آل عمران آیت نمبر 52 میں پڑھا آل عمران آیت نمبر 52 میں حوادیین نے کیا کہا تھا عیسی علیہ السلام کہ نحنو انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں پیغمبر نے پکارا من انصاری اللہ میرا مددگار کون ساتھی کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے مددگار رسول کا ساتھ دینا رسول کے کام میں ان کا ساتھ دینا ان کے مشن کا حصہ بننا یہ اللہ کی نصرت ہے اور جب اللہ کی نصرت میں لگو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور جب اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا کوئی تم پر غالب نہیں آسکے گا آج امت کو یہی کرنا ہے اللہ کے دین کو تھامنا ہے اس کو پریاریٹی نمبر ون دینا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے پریاریٹی کیسے چیک کر لیں ہم سب کو اندازہ ہو سکتا ہے اس کا دیکھ لیں میرے بچے کہ اگر انگلیش میں نمبر کم ہو میس میں نمبر کم ہو تو مجھے کچھ ہوتا ہے ہوتا ہے اب اس میں قرآن چھوڑا وہ تو نماز ہوڑی ہو تو چیک کر لیں یہ ہماری پریاریٹی اوپر تک چلے جائیے نظر آ جائے گا جس دن اسلام اللہ کا دین میری اور آپ کی پریاریٹی بن گیا بس وہی دن ہوگا اللہ کے نسرت کا انشاءاللہ وہ میری اور آپ کی بھی بنے ہمارے حکمرانوں کی بھی بنے بھئی یہ بھی مسلمان ہیں ہمارے حکمران بھی مسلمان ان کے لئے بھی دعا کرنی چاہئے اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے اللہ ان کو بھی توفیق دے جس دن یہ دین میری اور آپ کی پریاریٹی بن گیا خدا کی قسم وہ آپ کی میری عید ہے زمین پر اس دن اللہ کی مدد آپ کے میرے شامل حال ہوگی یہ ہے اللہ کا پیغام اس مقام پر اگر تمہاری مدد اللہ فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے بتاؤ اس کے بعد کون ہے تو تمہاری مدد کرے گا اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ سبحان و تعالی ہی پر توقع کریں